ترمیز شریف کی ایک طویل روایت ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے یہ حدیث سنت کے اعتبار سے اگرچہ زیادہ قوی نہیں ہے لیکن اس حدیث پاک میں جن نشانیوں کا مجموعی طور پر تذکرہ بوجود ہے وہ نشانیاں دوسری صحیح احادیث میں بھی موجود ہیں لیکن دوسری صحیح احادیث میں مجموعی طور پر نہیں ہے کسی حدیث میں ایک نشانی ہے کسی میں دو نشانیوں کا تذکرہ ہے روایت کرنے والے صحابی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہے وہ فرماتے ہیں قاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِذَتُ تُخِدَلْ فَيُعُدُوَلَدْ جب مالِ غنیمت کو شخصی دولت بنا لیا جائے وَالْأَمَانَتُ مَغْنَمَتُ جب امانت کو لوٹ کا مال سمجھ جائے حالانکہ امانت کا حکم یہ ہے کہ اس میں خیانت تدور کی بات ہے تبدیلی کرنا بھی جائز نہیں وَالزَكَاةُ مَغْرَمَنَ زکاة کو تاوان جانا جائے لوگ زکاة لیں گے لیکن زکاة کو تاوان سمجھیں گے وَتُعَلَّمُ لِغَيْرِ الدِّين دنیا تلبی کے لیے دین سیکھا جائے لوگ دین سیکھیں گے لیکن ان کا مقصد یہ ہوگا کہ ہمیں دنیا حاصل ہو جائے وَعَطَاعَ الرَّجُلُ عِمْرَاتَهُ آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے وَعَقَّ أُمَّهُ والدک کی نافرمانی کرے اور آج کل یہ بالکل عام ہے لوگ بیویوں کی اطاعت کرتے ہیں والدک کی نافرمانی کرتے ہیں وَعَدْنَا صَدِقَهُ دوست کو قریب کرے وَعَقْصَ عَبَاهُ والد کو دور رکھے دوست کے ساتھ قریب کے تعلقات ہے والد کے ساتھ دور کے تعلقات ہے وَضَحَرَةِ الْأَسْوَاتُ فِي الْمَسَاجِد مساجد میں شور اغل ہونے لگے آج کل بہت سارے لوگ جب مساجد میں آتے ہیں تو باتیں کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَضَحَرَةِ الْأَسْوَاتُ فِي الْمَسَاجِد جب مساجد میں شور اغل ہونے لگے وَسَعَدَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ جب قبیلے کا سردار بدترین آدمی ہو حلانکہ سردار کے لئے یہ ہونا چاہیے جب آپ کسی کو سردار منتخب کر رہے ہیں تو اس میں یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ نیک اور صالح آدمی ہو وَقَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ اَرْضَلُ اور قوم کا سربراہ زلیل ترین شخص ہو وَاُقْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ آدمی کسی کی عزت اس وجہ سے کرے کہ اس کے شر سے محفوظ ہو یعنی اتنا شریر آدمی ہوگا کہ اس کی عزت لوگ اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ اس کے شر سے محفوظ ہو وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ جب گانا گانے والی عورتیں اور باجوں کا رباج عام ہو جائے وَشُورِبَتِ الْخُمُورُ لوگ شرابیں پینے لگیں وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّتِ اَوَّلَهَا اس امت کے آخری لوگ پہلے والے لوگوں پر لعنت کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ان نشانیوں کا ظوہر ہو جائے جب یہ نشانیہ ظاہر ہو جائے فَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَا تو اس وقت انتظار کرو سرخ خاندی کا وَزَلْزَلَتًا زلزلے کا وَخَسْفًا اور زمین میں دسنے کا وَمَسْخًا وَقَذْفًا اور صورتِ مسخ ہونے کا وَآَيَاتٍ تَتَابَعَكَ نِزَامِ بَالِمْ قُتِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ بَعْضُهُ بَعْضَ اور قیامت کی ایسی نشانیوں کا جو یکے بعد دیگرے اس طرح آئے گی جیسے کسی ہار کی لڑی ٹوٹ جائے تو اس کے دانے ایک کے بعد ایک بھی کرتے چلے جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے